بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر ہم فروٹ فلائی کا ذکر کریں گے جو کہ آج کی دنیا کے اندر پھلوں اور سبزیوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے یہ اتنا بڑا خطرہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایران پاکستان سے مالٹا منگوانہ بند کر دیتا ہے امریکہ اور یورپین کنٹریز کے اندر اگر ان کو شک پڑ جاتا ہے کہ جو عام یا کوئی بھی پھل ہمارے ملک کے اندر آ رہا ہے ملک کو بھی بین کر دیں جہاں سے اس قسم کا فروٹ آ رہا ہے تو یہ ایک مثال ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ فروٹ فلائی ایکچولی میں ہمارے پلانٹ کے ساتھ کیا کرتی ہے اس کی افضائش کیس طرح سے ہوتی ہے یہ اپنی تعداد کو کیس طرح سے بڑھاتی ہے اس کا کنٹرول ہم کیس طرح سے کر سکتے ہیں سپریز کے ذریعے سے اس کا کنٹرول کس طرح سے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کو کچھ کیڑوں کے ذریعے سے کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور بہت ساری باتیں اس ویڈیو کے اندر آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آوں گا اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ اگر آپ گھروں کے اندر سبزیاں فروٹ اگاتی ہیں یا آپ ایک فارمر ہیں آپ کے باغات ہیں یا سبزیاں ہیں تو اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس ویڈیو کو اینڈ تک درور دیکھے گا اسلام علیکم دوستو اٹس میں مزیر ایلی آپ میرے ساتھ آئیں یا فارمر چینل پر میرے ساتھ رہے گا فروٹ فلائی کے بارے میں اگر کوئی کمپنی یہ کہتی ہے کہ میرے سپری کرنے سے آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ فروٹ فلائی کا کنٹرول مل جائے گا تو یہ بالکل ہی غلط بات ہے کوئی سپری اب تک ایسا نہیں آیا جو آپ کے پلانٹ کو کمپریٹ پروٹیکشن دے سکے اس کے فروٹ فلائی کے اگینسٹ آپ کو اس کے اندر ایک مسلسل ترتیب کے ساتھ چلنا ہوتا ہے ایک کے علاوہ اور بہت سارے طریقے اختیار کرنے ہوتے ہیں اپنے فروٹ فلائی کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ فروٹ فلائی ہمارے پھل کو ڈنگ مارتی ہے جس کی وجہ سے اس کے زہر کی وجہ سے ہمارا پھل جو ہے وہ کانا ہو جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے فروٹ فلائی بزات ہے خود آپ کے پھل کے لیے کوئی نقصان نہیں دیتی اس کے کھانے سے آپ کے پلانٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ کے پھلوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن اس کی جو مادہ ہے وہ انڈے دینے کے لیے آپ کے پھل کا انتخاب کرتی ہے جب وہ آپ کے پھل کے اندر انڈے دیتی ہے تو اس انڈے سے لاروہ بنتا ہے جس کو ہم سنڈیاں کہتے ہیں وہ سنڈیاں آپ کے پھل کو اندر سے کھانا شروع کر دیتی ہیں پروٹین کو اندر سے کھانا شروع کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا پھل اندر سے کھانا ہونا شروع ہو جاتا ہے بعض وقت آپ کو پھل باہر سے بلکل صاف سترہ زبردست نظر آ رہا ہوگا اس کو کھول کے دیکھیں کہ امرود ہو گیا اس کے اندر سنڈیاں ہوتی ہیں عام ہوتا ہے اس کے اندر سنڈیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ کریلا جو ہے اس کا تو اس فروٹ فلائی نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اس سال بھی جب اس کا اٹیک شروع ہوا ہم تھوڑا سا سپریز وغیرہ کے اندر لیٹ ہو گئے تو یقین کریں کہ ہماری فصل کا تیسرا حصہ دیکھ کے دکھ ہوتا تھا کہ اتنا ماشاءاللہ زبردست قسم کی پیداوار ہے اور ایک دو دن کے اندر اندر ہمیں وہ شو ہونا شروع تیسرا حصہ فصل کا ہمیں گرانا پڑا اس کے بعد ہم سپریز مسلسل کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اس حد تک کنٹرول نہیں ہو پایا تو جیسے ہی فروٹ فلائی کا اٹیک شروع ہوتا ہے جو کہ اپریل کے اندر اور مارچ کے اندر اہم طور پر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو اپنے فروٹ کے اوپر سپریز وغیرہ شروع کر دینے چاہیے اس کے لاروہ پھل کو اندر سے کھانا شروع کرتے ہیں اور جب وہ تھوڑا سا ڈیویلپ ہو جاتا ہے پھل اپنا مو تھوڑا سا کھولتا ہے تو یہ زمین کے اندر گر جاتے ہیں زمین کے اندر گرنے کے بعد زمین کے نیچے یہ دو انچ کے قریب چلے جاتے ہیں وہاں یہ اپنی جو نارمل لائف ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور مکھی بن کے وہاں سے نکلتے ہیں اور آپ کے پورے کے پورے کھیت کے اندر دوبارہ سے پھیل جاتے ہیں تو یہاں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ فروٹ فلائی کے پھیلنے کی سب سے بنیادی وجہ آپ کا وہ خراب پھل ہے جس کو آپ کھیت کے اندر ہی نیچے پھینک دیتے ہیں کانا سمجھ کے وہیں سے دوبارہ فروٹ فلائی جونسی ہے اپنی پروڈیکشن شروع کرتی ہے اور اپنی تعداد کو بڑھانا شروع کرتی ہے تو اسی چیز کے اندر ہم لوگوں سے سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے مجھ سے بھی بہت بڑی گلتی ہوتی ہے کیونکہ کریلا اتنی زیادہ مقدار کے اندر کانا ہو چکے کہ اس کو باہر گرانا ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے لیکن اگر آپ یہ چیز کر سکیں تو یقین کریں آپ 50% دک وہیں مر جائے گا اور مکھی بن کے باہر نہیں نکل سکے گا یہاں ایک بہت ہی انٹرسنگ بات میں آپ کو بتاؤں کہ پھل کی مکھی ایک دن کے اندر سو کے قریب انڈے دے سکتی ہے اور اگر اس کی پوری لائف کو دیکھا جائے جو کچھ دنوں کے اوپر ہوتی ہے کچھ دن ہوتے ہیں اس کے تو اس پوری لائف کے اندر وہ تقریباً تین ہزار تک انڈے دینے کی صلاحیت رکھتی ہے مطلب ایک مکھی تین ہزار مکھیاں پیدا کر سکتی ہے یہ پیک پروڈکشن ہے لیکن اگر اتنی پروڈکشن پر نہ بھی جائے تو پندرہ سو کے قریب مکھیاں وہ پیدا کر سکتی ہے آپ اپنے کھیت کے اندر تھوڑا سا دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دن بدین ان کی تعداد بڑھتی جاری ہے اور اس کی وجہ آپ کی یہ پریکٹسز ہیں کہ آپ وہ خراب پھل جونسا ہے اپنے کھیت سے باہر نہیں نکال دیں تو آپ کو یہاں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کے پھل کے کانا ہونے کی اس کے پیلے ہونے کی اس کے ٹیڑا ہونے کی اس کے اندر سنڈیاں ہونے کی بعض اوقات بیل والے پودوں کے سوکنے کی وجہ جونسی ہوتی ہے یہی فروٹ فلائی کے انڈے ہوتی ہیں اب ہم اس کے کنٹرول کے بارے میں بات کر لیں تو اس کا کنٹرول ایک سپریے سے نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر فروٹ فلائی نے آپ کے پھل کے اندر انڈے دے دی ہیں تو اس کے ریزلٹ چار دن کے بعد شو ہوں گے تو اگر آج آپ نے سپریے کی ہے چار دن کے بعد بھی پھل کھانا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے دیئے گئے انڈے ہیں جو سپریے سے کنٹرول نہیں ہو سکتے تھے تو سپریے کرنے کے آٹھ دن کے بعد تقریباً آپ کو ریزلٹ نظر آنا شروع ہوتے ہیں اس کے اندر میں مختلف کمپنیوں کی سپریز آپ کو گنواؤں گا جن کو آپ کو ہر چھے دن کے اندر ریپیٹ کرنا چاہیے ان میں سے کوئی بھی آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں ان کے اندر یہ کینزو کمپنی کی بائو گارڈ اچھی ہے اریسٹا لائف کی ریڈینٹ اچھی ہے آئی سی آئی کی یہ ڈپ ٹیکس اچھی ہے اس کے علاوہ ٹارگٹ کمپنی کی سٹیٹک سٹیٹک کے نام سے یہ ایک پروڈکٹ ہے جو کہ آپ کے پھل کے اوپر ایک لیئر بنا دیتی ہے ایک شیلڈ بنا دیتی ہے جس کی وجہ سے فروٹ فلائی اس کے اندر انڈے نہیں دے سکتی دوسری چیز جس کے اندر آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جب سپریے کر رہے ہیں تو پودے کے اوپر پڑنے سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا کیا ہوا سپریے آپ کے پھل کے اوپر پڑے پھل کے اوپر پڑے گا تو وہ ایک شیلڈ بن جائے گی فروٹ فلائی اس کو کھانے کیلئے نہیں آئے گی یہ ایسے زہر نہیں ہے کہ اگر آپ نے پلانٹ کے اوپر سپریے کر دیا تو پورے پلانٹ کے اندر پھال جائے گا پھل کی مکھی اس کو کھائے گی اور وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ آپ کے پھل کو کھانے کی کوشش کرتی ہی نہیں ہے اگر وہ کھانے کی کوشش نہیں کرتی تو آپ اس کو مار نہیں سکتے تو اس لیے ایسی چیزیں اس سپریز کے اندر شامل کی جاتی ہیں جو ایک پروٹیکشن لیئر بناتی ہیں تاکہ وہ آپ کے پھل کے اوپر آکے بیٹھ نہ سکے بیٹھے تو وہیں پہ مر جائے یا جیسے وقت آپ اس کو سپریے کر رہے ہیں تو وہ سپریے اگر اس مکھی کو پر پڑھے تو وہ مکھی جونسی ہے وہ مر جائے تو کنٹرول کرنے کا سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہو گیا کہ آپ ہر چھے دن کے اندر سپریے کو یقینی بنائیں دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے جو زمین ہے اپنا جو ایکڑ ہے اس کے اندر فیرامون ٹریپس لگائیں فیرامون ٹریپس جن کو جنسی پھندے بھی کھا جاتا ہے یہ ایک بوٹل سی ہوتی ہے ایک ڈبا ہوتا ہے جس کے اندر ایک خاص قسم کا کیمیکل لگا لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو اس کا نر ہوتا ہے فروٹ فلائی کا جو نر ہوتا ہے وہ اس ڈبے کے اندر آگے ٹریپ ہو جاتا ہے اس ڈبے کے اندر آگے پھنس جاتا ہے جس کی وجہ سے نر اور مادہ کا ملاب نہیں ہو پاتا جب نر اور مادہ کا ملاب نہیں ہو پاتا تو مادہ جونسی ہے انڈے دینے کے قابل نہیں رہتی بعض ممالک کے اندر اس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے جو نر ہے اس کو سٹیرلائز کر دیا جائے مطلب کھسی کر دیا جائے جس کی وجہ سے ان کی میٹنگ نہیں ہوتی ان کا ملاب نہیں ہوتا اور مادہ انڈے دینے کے قابل نہیں رہتی یہ چیز ابھی یورپین کنٹریز کے اندر ہو رہی ہے پاکستان کے اندر اس کے اوپر ابھی کام شروع نہیں ہوا تو دوسری سٹیج آپ کی آگئی کہ آپ نے فیرامون ٹریپس لگانے ہیں جن سے پھندے لگانے ہیں تاکہ اس کے نر کو آپ قابو کر سکے نر مر جائے گا تو مادہ کسی کام کے نہیں دائے گی تیسری چیز جس کے اوپر آپ لوگ کام کر سکتے ہیں جو پاکستان کے اندر اتنی عام نہیں ہے لیکن مختلف یونیورسٹریز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں کہ ایسے مکھیاں پیدا کی جا رہی ہیں جو اس کے انڈے کے اندر جا کے اپنا انڈہ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے فروٹ فلائی کا لاروہ مکمل ہو نہیں پاتا جب وہ مکمل نہیں ہو پاتا وہ آپ کے پھل کو نہیں کھا پاتا جس کی وجہ سے فروٹ فلائی کا بہت ہی اچھا کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن یہ وہ چیز ہے جس کو اگر صرف آپ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کے اردگرد کے زیمیدار بھی کریں گے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کے اندر ایک بہت ہی انٹرسنگ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فروٹ فلائی اپنی جو ٹائم ہے اپنے پورے دن کا نوے فیصد ٹائم آپ کی فصل کے اندر گزارتی نہیں ہے جس فصل کے اندر اس نے انڈے دینے ہیں وہاں پہ یہ صرف دس فیصد ٹائم کے لیے آتی ہے انڈے دیتی ہے مطلب اس نے کریلے کے اندر اگر انڈے دینے ہیں تو آپ کو یہ کریلے کی فیلڈ میں نظر ہی نہیں آئے گی یہ وہاں پہ انڈے دے گی انڈے دینے کے بعد وہاں سے نکل جاتی ہے اس کے پسندیدہ پودوں کے اندر مکعی ہے مکعی کے اوپر یہ بہت زیادہ ٹائم اپنا گزارتی ہے تو اگر آپ اس کا ایک اچھا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جس کے اوپر میں اس حال تجربہ بھی کر رہا ہوں تو آپ اپنی فیلڈ جہاں پہ اس کا زیادہ اٹیک ہوتا ہے اس کی سائیڈوں کے اوپر ہائیبریڈ مکعی کو کاش کر دیں کافی زیادہ گھنی کر کے کاش کریں مارچ کے اندر آپ اس کو کاش کر دیں تو جب بھی آپ سپری اپنے کریلے کے اوپر کرتے ہیں تو وہی سپری آپ اس ایک لائن مکعی کے اوپر بھی کر دیں تو آپ کو فروٹ فلائی کا بہت اچھا کنٹرول دیکھنے کو آ جائے گا کیونکہ وہ کریلے پہ نہیں بیٹھی بھی وہ توری پہ نہیں بیٹھی بھی وہ بلکہ آپ کے مکعی کے پودے کے اوپر بیٹھی بھی ہے تو جس کی وجہ سے سپری اس کے اوپر پڑے گی وہ فوری طور پر وہاں پہ ختم ہو جائے گی باغات کے حوالے سے اس کے کنٹرول کی بات کی جائے تو اسی لئے ہم لوگ زور دیتے ہیں کہ اگر آپ نے باغات لگانے ہے تو ہائی ڈنسٹی باغات لگائیں اس کے اندر نہ صرف آپ کی پیداوار بڑھ جاتی ہے بلکہ وہاں پہ پیسٹ کنٹرول بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے سپری کرنا بہت زیادہ آسان ہے پورے پودے کو کور کرنا بہت آسان ہے اب ایک پلانٹ اگر چھے فٹ کی ہائیٹہ پوری اچھی طرح سے وہ کور ہو جائے گا سپری کے ذریعے سے لیکن اگر وہ باران فوٹ یا چودہ فوٹ انچہ ہے تو آپ اس کے اوپر سپری کر ہی نہیں سکتے یا پھر آپ جہاز وغیرہ خرید لیں تو اس کے علاوہ جو باغات ہیں ان کو اگر آپ انٹین سیکنٹ چھیٹ سے کور کر دیں تو پھر تو آپ کو ہر قسم کی چیزوں کو کنٹرول مل جائے گا اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ انٹین سیکنٹ سے آپ کس طرح سے اپنے باغات کو کور کر سکتے ہیں وہ ویڈیو دیکھ لیں اسے انشاءاللہ آپ کی معلومات کے اندر کافی حد تک اضافہ ہوگا فروٹ فلائی وہ چیز ہے جس کو آپ کو ہلکے میں بلکل بھی نہیں لینا چاہیے خاص طور پر امرود آم کریلا کھیرہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پر اس کا اٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے امید ہے اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ نے فروٹ فلائی کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے اس کے طریقے آپ کو پتہ چل گئے ہوں گے اگر یہ ویڈیو پر ساند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ یہ دوسروں طرح پہنچے اور بہت سارے لوگوں کا اس کے اندر فائدہ ہو سکے مرزر علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ